یہ ایک ایک ویجن ہے اس کے اندر ایک x اور ایک y دو ویریبل ہے اس کا ہم نے گراف پلوٹ کرنا ہے کوئی بھی ایک ویجن ہو اس کو آپ نے ایسے لکھنا ہے y is equal to mx plus c یعنی y ایک طرف ہو x والی term اور constant یہ دوسری طرف ہو تو اس لئے آپ y ادھر ہی رہنے دیں گے یہ x بھی ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا اور یہ 2 بھی ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا اور اب ادھر والی کو آپ پوزیٹیو بنانے کے لئے پوری ایک ویجن کو مائنس ون سے ملٹیپلائے کریں تو یہ سارے سائن پوزیٹیو ہو جائیں گے اور یہ جو y کے ساتھ 3 ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا x کے نیچے بھی 3 آ جائے گا اور 2 کے نیچے بھی 3 آ جائے گا اور یہ اب آگی standard form یعنی y is equal to 1 over 3 x یعنی m کی value آگی آپ کے پاس 1 over 3 plus 2 over 3 یہ c کی value ہے تو یہ اسی فارمے ہوگی y is equal to mx plus c اب آپ اس کے order pairs بنائیں گے اس ایک ویجن کے یعنی آپ x کی value put کریں گے y کے آ جائے گی پھر x y ادھر لکھ دیں گے let up x کی value 1 لے جیے وہ اس ایک ویجن میں put کر دیں تو یہ ایسے x کی جگہ 1 لکھ دیا اب آپ اس کو آگے simplify کریں یہ ایسے آ جائے گا 1 multiply 1 1 over 3 plus 2 over 3 تو اس کا 3 آئے گا LCM اوپر آئے گا 1 plus 2 تو آگے 3 by 3 تو اس کا answer کیا ہوتا ہے جی 1 تو اب آپ نے دیکھا جب آپ نے x کی value 1 put کی ہے تو یہ y کی value بھی 1 آگی ہے تو یہاں x کی value 1 لکھی پھر y کی بھی لکھی اور order pair بنا 1,1 یہ order pair آگیا جی let up آپ x کی value 2 لے لیں تو یہ x کی جگہ یہاں 2 put کر دیا تو اب آئے گا 2 ones are 2 over 3 plus یہ بھی 2 over 3 ہے تو جب LCM آپ نے 3 لیا تو اوپر آئے گا 2 plus 2 یہ آئے گا 4 over 3 تو اس کا answer آئے گا 1 hole 1 by 3 یعنی یہ آگی y کی value یعنی جب آپ نے x کی value 2 put کی تھی تو y کی آگی 1 hole 1 by 3 اور یہ hole number اور fraction دو چیزیں آ رہی ہیں اگر آپ کو اس سے confusion ہو تو آپ یہ x کی value یہ چاہے change کر لیں ابھی آپ x کی value let 3 کر لیں یا 4 ہم 4 کر کے چیک کرتے ہیں کہ y کی value کتنے آتی ہے جی x کی value 4 یہ اس equation میں put کر دی 4 تو یہ آیا 4 over 3 plus 2 over 3 اس کا 3 آیا lcm بنا 4 plus 2 is equal to 6 over 3 اس کا answer کیا آیا 2 یعنی y کی value 2 آگی جب آپ نے x کی value 4 لی تو y کی value 2 آگی تو آپ x کی جگہ 4 y کی جگہ 2 تو order پہر بنا 4,2 جی اب آپ x کی value جو ہے نا وہ 7 لے لیں تاکہ ادھر 7 plus 2 9 ہوگا نا تو وہ 3 پہ divide ہو جائے گا 7 put کیا تو یہ بنا 7 over 3 plus 2 by 3 3 آیا اس کا lcm 7 plus 2 آیا 9 by 3 cutting ہوگی تو answer آجے گا 3 تو y کی value 3 جب x کی 7 تو y کی value 3 ہے جی اس طرح اب آپ کے پاس 3 order pairs بن چکے ہیں یہ آپ کے سامنے اب ان تینوں کو ہم graph پہ draw کرتے ہیں 8 6